اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام دور جدید میں انسان نے جس قدر ترقی کر کے ہر کام کو آسان کر دیا ہے وہیں آج دنیا کا ہر کام آن لائن یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہونے لگا ہے جس نے عوام کی زندگیوں کو نہائی تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آسان ترین کر دیا ہے لہٰذا پچھلے وقتوں میں جو کام مہینوں اور ہفتوں میں ہوا کرتے تھے اب منٹوں میں بلکہ چند لمحوں میں انجام پا جاتے ہیں اور یہ آسانی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں حاصل ہے لیکن جہاں ہم زندگی کے ہر شعبے کا کام انٹرنیٹ پر آسانی سے انجام دے رہے ہیں وہیں دھوکہ باز لوگ بھی عوام کو لوٹنے اور ٹھگنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ حضور جل نے قرآن پاک کی صورت النساء آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو تم کسی غلط اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھو جبکہ حدیث مبارکہ میں ایسا کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ناجائز طریقے سے کوئی حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے صدقہ کرے گا تو اس کا یہ صدقہ قبول نہ ہوگا اور اس میں سے جو کچھ اپنی ضرورتوں اور مسلحتوں میں خرچ کرے گا اس میں برکت نہ ہوگی اور اگر اس کو ترکہ میں چھوڑ کر مرے گا تو اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوگا ناظرین اکرام اگر آج موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو دوسروں کا ناحق مال کھانے سے لے کر ناجائز طریقے سے روزی کمانا ایک معمولی سی بات گردانی جاتی ہے اور اگر جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو دو چار ایسے میسجز یا کالز نظر آئیں گی جن میں آپ کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کے موبائل نمبر یا شناختی کارڈ وغیرہ کے نمبر پر قرآندازی کے ذریعے اتنے ہزار یا لاکھ کا انام نکلا ہے اور پھر یہ دھوکہ باز آپ کو انام حاصل کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہوئے اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں انہی فراڈ بزنس میں سے ایک ایسا بزنس بھی ہے جو ایک مخصوص سٹریمنگ ایپ کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے بٹوڑتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق ایک سٹریمنگ ایپ جس کا نام لینا یہاں پر میں مناسب نہیں سمجھتا اسے لاہور سے چلایا جا رہا ہے اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ جیسے ہی اس ایپ کو اپنے موبائل فون پر ڈانلوڈ کرتے ہیں تو ہدایات آتی ہیں کہ آپ فلان نمبر پر دو ہزار روپے بھیج دیں جس کے بدلے میں آپ کو جنسی مواد فراہم کیا جائے گا اب چونکہ وہ ایک لائیو سٹریمنگ ایپ ہے تو اس ایپ کو چلانے کے لیے انہوں نے لاہور کے علاوہ دیگر شہروں سے غریب لڑکیوں کو ان کی غربت کے پیش نظر ہائر کیا ہوا ہے اس ایپ میں آپ ویڈیو کال کرتے ہیں اور لائیو باتچیت ہوتی ہے جو بعد ازاں سیکشول کونٹینٹ کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر اس میں مزید لالج دے کر کسمر کو یہ ہدایت دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھے جتنی رقم اکانڈ میں ڈالتے جائیں گے ادھر سے اتنے ہی کپڑے کم ہوتے جائیں گے لہٰذا لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جنسی تسکین کے لیے پیسے تو دے دیتے ہیں مگر حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لائیو ویڈیو دراصل آپ کی اپنی بن رہی ہوتی ہے اب کیونکہ آپ کے معلومات حاصل کرنا آج کے دور میں مشکل نہیں ہے لہٰذا دو چار دن بعد ہی آپ کو ویڈس ایپ یا میسنجر پر سومالیا نائیجیریا اور ناجانے کہاں کہاں کے نمبر سے آپ کی بنائی ہوئی ویڈیو جس میں آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں یا آپ جو بھی حقیقت میں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بھیج کر بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ابھی فلان اکانڈ میں دو لاکھ روپے بھیجو ورنہ تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے یا پھر تمہارے رشتداروں یا دوستوں کو سینڈ کر دیں گے لہٰذا لوگ بدنامی سے بچنے کی خاطر ایسے فراد میں پھنس جاتے ہیں خواتین حضرات اس کے علاوہ ہزاروں نوجوان خواتین کو بھی ان کی نیجی تصاویر اور جنسی مناظر کی وجہ سے حراسہ کیا جاتا ہے لہٰذا سمارٹ فون جیسی نئی ٹیکنالوجی سے پہلے جو ریب جیسے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ خاتون کو خاموش کیسے کرائیں لہٰذا اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ریب کے کلچر نے ایک نئی ہی شکل اختیار کر لی ہے کیونکہ اب ایسے بدبخت خواتین کی ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر اس بنیاد پر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے زبان کھولی تو ان کی ویڈیو انٹرنیٹ پر لگا دیں گے لہٰذا ایسی خبروں سے اس بات کا بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا جیسی جدید ٹیکنالوجی کس طرح ان معاشروں میں عزت و شرم جیسے تصورات اور روایات سے ٹکرا رہی ہے ایسوں کے بارے میں ہی ہمارے پیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جس نے دھوکہ دہی سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے خواتین حضرت یاد رہے کہ ہر وہ کام جو چھپکار یا مصبت اور تجربہ گار لوگوں کی مشاورت کے بغیر ہو تو اس کام میں دھوکہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے فوری اور مکمل اعتماد کسی پر بھی نہ کریں خاص کر کسی انجان کی چکنی چپڑی باتوں سے کوسوں دور رہیں جبکہ اپنی کوئی ذاتی بات ہر کسی سے شیر مت کریں اور خاص کر آڈیو یا ویڈیو کال پر کسی بھی قسم کے دھوکہ ہونے کا احساس ہو تو فوراں دھوکہ دینے والے بندے کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کریں اور دھوکہ دینے والے کے سامنے کمزور پڑھ کر بلیک میل ہونے کی بجائے اپنے گھر والوں یا اچھے عزیزو دوست کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہمت اور حوصلے سے دھوکے سے باہر آئیں اور یقین مانے کہ دوسرے انسان کو نظر نہ آنے والا دھوکہ آپ کے کندوں پر موجود لکھنے والے فرشتوں سے کبھی نہیں چھپ سکتا ہم کسی معصوم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رب کو نہیں دے سکتے جس کے بارے میں تسلی ہمیں اللہ حضو جل کی بیان کردہ اس آیت مبارکہ سے ملتی ہے کہ ہم تیرے رب کے حکم کے سوار نہیں اترتے اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے دوستو اس آیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ بات خود کو بھی سمجھائیں اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ دھوکہ کھانے والا شریف اور مجبور اکثر خاموشی سے آپ کا دھوکہ برداشت کر جاتا ہے مگر رب کریم بلکل نہیں بھولتا اور نہ ہی وہ اکیلا چھوڑتا ہے وہ بھی آپ کو دھوکے میں رکھ کر کسی اور ذریعے سے تگڑا دھوکہ دلواتا ہے اور تب اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی دھوکہ دینا تو آسان ہے مگر خود سہنا بہت مشکل ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا افتام ہوتا ہے کل انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتہ داروں اور گرد و نواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ